موسیقی آج چار شمبے بیس مئی اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں دوست مراد بلوچ پیش خدمت ہے آج کی نیوز بولیٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیاں موسیقی کیچ اور بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے میں سات اہلکار حلاق اور چار زخمیں ہوئے ہیں پاکستان کے عسکری حکام نے دونوں حملوں کی تصدیق کر دی ہے حملوں کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچارمی اور بلوچ ریپبلیکن آرمی نے قبول کی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو بیس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھتیس ہیں بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں کئی افراد ہلاک اور زخمیں ہوئے ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بولیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں ناملوم مسل افراد نے بولانگ کے علاقے پیر غیب میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کی کانوائی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کرنے کے بعد کانوائی پر راکٹوں اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے حملہ اس وقت کیا گیا جب قابض پاکستانی فورسز کے اہلکار کمپنی کے انجینئر اور لیبر کو لے کر کیمپ سے نکل کر سروے کے لیے جا رہے تھے جہاں مسل افراد پہلے سے گھات لگا کر موشہ زن تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا جس سے پاکستانی فوج کا ایک گاڑی مکمل تباہ ہوا دوسری طرف قابض پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ آزادی پسندوں کے دو مختلف حملوں میں پاکستانی فوج کے ساتھ اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ چار زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق حملے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں مچ اور کیچ میں ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق مچ میں منگل کی رات نامعلوم اسکریت پسندوں نے فرنٹیر کور کی ایک گاڑی پر آئی ایڈی سے حملہ کیا جبکہ کیچ میں بلوچ آزادی پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی مارا گیا جبکہ مچ واقعے میں پانچ اہلکار حلاق اور ایک سیویلین ڈرائیور حلاق ہوا مچ میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری یونائٹیڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مرید بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بولانگ کے علاقے پیر غیب کے مقام پر تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی پر معمور قابض پاکستانی فورسز کے کانوائی پر بلوچ سرمچاروں نے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا حملے میں فورسز کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی جس کے بعد بلوچ سرمچاروں نے دیگر گاڑیوں پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے بھی حملہ کیا حملے میں قابض پاکستانی فورسز اور کمپنی کے انجینئروں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں یو بی اے ترجمان نے غیر ملکی کمپنیوں کو تنبیح کی ہے کہ وہ بلوچستان میں سرمائے کاری بند کر دیں جبکہ کیچ حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بغر بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کی صبح ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے مند میں پاکستانی فوج کے چکاپ ندی پر قائم آرمی چیک پوسٹ پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے اس وقت حملہ کیا جب وہ نئے مورچے بنانے میں مصروف تھے اس حملے میں فوج کے دو اہلکار ہلاک اور ایک سخمی ہوا کیچ کے علاقے تمپ کوہر میں منگل کی صبح قابض پاکستانی فورسز نے جھاریت کر کے دو افراد کو لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت اشتیاق ولد ماسٹر صدیر اور عبید ولد آدم کے نام سے ہوئی ہے نصیر آباد میں ایک منی پیٹرول پمپ پر آتش زدگی کی نتیجے میں پانچ افراد جلس کر زخمی ہو گئے جن میں سے تین کی حالت تشویش ناک ہے آتش زدگی کے باعث دو دکانیں دو منی پیٹرول پمپ اور ایک گاڑی جل گئی ہے پنجگور علاقے چتکان جھلگ میں ایک شخص نے خنجر سے وار کر کے اپنے نوجوان بھتیجے کو قتل کر دیا ہے ڈیرہ بگٹی میں لوٹی کے علاقے نیلغ میں دو گروہن کے درمیان لڑائی میں ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے پمر سنڈی کے قریب گوٹ جمل خان بگٹی میں آگ لگنے سے چار گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہب میں نورانی ہوتل کے قریب ہب کینال میں نہاتے ہوئے شویب نامی نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گیا مستنگ میں تیز رفتار کے بعد موٹر سائیکل سے گر کر دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے منجو شوری میں ٹرک کے ٹکر سے ایک پانچ سال لڑکا ہلاک ہو گیا اوستم محمد میں سٹی تھانہ کے حدود مہرہ پور روڈ پر تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر کے لٹنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا کوئٹا کے نواہی علاقے نوحسار میں خنجروں کی وار سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے ہب میں نوردرن بائی پاس کے مقام پر تیز رفتار ڈمپر اور کارمی تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاصل خام بزن جو نے کہا ہے گزشتہ چھ ماہ سے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور انسانی حقوق کے علم بردار ادریس خان خٹک جبری طور پر لا پتہ ہیں جس کے بازیابی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی ہیں لیکن حکمرانوں کو کوئی پرواہی نہیں کہ ملک کا ایک انتہائی ذمہ دار شہری کو ریاستی ادارے دندہارے اٹھا کر لے گئے ہیں جس کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتے تھے جو ملک میں قانون کی حکمرانی کے خواہش مند تھے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خبر پختنخواہ کا سنگین ترین مسئلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی کارکنوں کا جبری طور پر لا پتہ ہونا ہے باقی دنیا کی طرح بلوچستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری ہیں جبکہ ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس کے دو ہزار آٹھ سو بیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے بلوچستان میں اب تک کرونا کی پانچ سو چوبیس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اٹھتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ڈیر اللہ یار کی علاقے روجان جمالی میں کرونا وائرس کے دو کیس سامنے آنے کے بعد کرونا وائرس کے شبے میں تین خواتین سمیت چودہ افراد کو ڈیویشنل کرنٹینس سینٹر میں آئیزولیٹ کر دیا گیا ہے اور روجان جمالی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرینم کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے میں فوری طور پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹرانسپورٹ کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایس اوپیز کے بغیر ٹرانسپورٹ کھولنے سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ دیہاتوں تک پھیل سکتا ہے اس لئے کوئٹا کی لوگ شہر سے باہر نہ جائیں اور باہر والے کوئٹا نہ آئیں کوئٹا کی ظل انتظام یعنی سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران ایس اوپیز کے خلاف ورزی پر کارروائیات تیز کر کے ایک سو چھپن دکانے سیل اور چونسٹ افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ ایک سو اٹھاون گاڑیوں کا چالان کیا گیا ہے بلوچستان ہائی گوٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور نظیر احمد لانگو پر مشتمل ایک بینچ نے پرائیوٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ اور ان کے والدین کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے پرائیوٹ اسکولوں کی فیسوں میں بیس فیصد کمی کے بعد بقایا اسی فیصد فیس کی دو برابر اقصاد میں ادائیگی کریں ایک قسط اس ماہ کی بیس تاریخ کو جبکہ اگلی قسط جون کی تیس تاریخ تک ادا کی جائیں اور پرائیوٹ اسکولز تمام اسٹاف اور ٹیچرز کو تنخواہ کی ادائیگی اور طلبہ کے لیے کوائلٹی آن لائن ایڈوکیشن کا بندبست ممکن بنائیں قلات پرائیوٹ اسکولز اسوسیشن نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے سطح پر ہونے والے فیصلے کے مطابق قلات میں بھی یکم جون سے پرائیوٹ اسکولز کھولے جائیں گے کیونکہ اسکولوں کی بندش سے طلبہ و طلبات میں تمام نجی اسکولز متاثر ہو رہے ہیں جس کا اضلہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے اسی طرح نجی تعلیمی اداروں کی بندش سے اس سینکلوں اسادسہ بھی بے روزگار اور تعلیمی ادارے متاثر ہو رہے ہیں فلور میلز اسوسیشن بلوچستان نے بلوچستان بھر میں فلور میلز کو خیر ماینہ مدت کے لیے احتجاجن بند کر دیا ہے اسوسیشن کے اہدداروں نے کہا ہے کہ گندم کی نقل حرکت پر بلا جواز بین العزلہ پابندی آئد ہے جبکہ رشوت خوری کا بازار گرم کیا گیا ہے اس لئے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پابندی کے بعد گندم کی پچاس کلو بوری کے قیمت تین ہزار چھ سو روپے سے بڑھ کر تین ہزار نو سو روپے تک جا پہنچی ہے لہذا جب تک مطالبات پورے نہ ہوتے فلور میلز بند رہیں گے بلوچستان کے کھٹ پتلی وزیر زراد زمرک خان اچکزئی نے کہا ہے کہ صوبہ حکومت ٹڈی دل سے فصلات کو پہنچنے والی نقصانات سے بچانے کے لیے تمام دستیب وسائل بروئی کار لا رہی ہے اس سلسلے میں بلوچستان کے تمام علاقوں میں سپری کا عمل تیزی سے جاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلانگ کے تحت ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ لوٹی، ڈیرہ بکٹی، لہڑی، بختیر آباد، خاران اور دیگر علاقوں میں فضائی اسپری بھی کیا جا چکا ہے یہ تھی سارن بلوچ اب پیش خدمت ہے علاقائی اور عالمی خبریں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چبالیس ہزار چھ سو بہتر ہو گئی ہے جبکہ ہلاک افراد کی کل تعداد نو سو اٹھاون ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے تین سو بیالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بارہ ہزار ساتھ سرکتالیس مریض سے ہتھیاب ہوئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار نو سو چھتر اور ہلاکتیں دو سو تیہتر ہیں جبکہ سندھ میں اب تک کرونا وائرس کے سترہ ہزار نو سو سنتالیس مریض سامنے آئے ہیں اور دو سو ننانوے مریض کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ طبی عملے کی تعداد ایک ہزار دو سو بیانوے ہو گئی ہے اور ایک ہفتے کے دوران متاثرین میں پانچ سو نو کا اضافہ ہوا ہے خیبر پختوں خواہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل میا افتخار حسین کے بھائی میا محمد سریر گزشتہ ایک ہفتے سے زائد زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے ہیں ان کا کرونا ٹیس ایک ہفتہ پہلے مصبت آیا تھا جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان زائد خان نے اطلاع دی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل میا افتخار خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں پاکستان میں آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسییشن پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لے کر سکولز کھلوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے بعد اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے پاکستان کے شہر راولپندی میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل رحمان کے غیر قانونی گرفتاری کے خلاف لگائے گئے احتجاجی کیمپ کے باہر نامعلوم افراد نے پسٹول کی گولیاں پھینک کر فرار ہو گئے ہیں تاہم یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ افراد کون تھے پاکستان میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس قائم ہونے کے ایک سال گزرنے کے باوجود فعال نہیں ہو سکا ہے یاد رہے کہ این سی ایچ آر کے چیئرمن اور ممبرانگ کی چار سالہ مدت گزشتہ سال تیس مئی کو ختم ہو گئی تھے پاکستان نے پیریس اصولوں کے مطابق دو ہزار بارہ کے ایکٹ سولہ کے ذریعے این سی ایچ آر قائم کیا تھا امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں امریکہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور ہم کبھی وہاں جیتنے کے لیے نہیں لڑے ہیں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طالبان امریکی فورسز کا انخلابی چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز افغانستان میں ہی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالر کمائے جائیں بھارتی کشمیر کے زلہ ڈوڑا میں اسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے ماں بین ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں بھارتی فوج کے دو اہلکار حلاق جبکہ حضب المجاہدین کے کمانڈر تائر احمد بٹ مارے گئے ہیں نیپال کی کابینہ نے بھارت سے بڑھتے ہوئے سرحدی تنازع کے بعد نئے سیاسی نقشے کی توسیق کر دی ہے جس میں بھارت کے زیر قبضہ علاقے لیپولے کالا پانی اور لیمپیا دراغ کو نیپال کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے واضح رہے ان علاقوں کو بھارت نے طویل علصے سے اپنے نقشے میں ہی دکھایا ہے جبکہ نیپال کے مطابق یہ اٹھارہ سو سولہ کے معایدے سبولی کی خلاف ورزی ہے اسرائیل کے وزیر آزم بنیامین نیتن یاؤو نے کہا ہے کہ اسرائیل میں حلف اٹھانے والی نئی حکومت کو فلسطین کے مقبوض مغربی کنارے میں اسرائیلی خود مختاری کا اطلاق کرنا چاہیے عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم نے اپنے نمائندہ حکومت کا موقف اسرائیل کی پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مذکور علاقوں میں اسرائیلی قانون کو نافذ کریں دوسری طرف فلسطین کے وزیر آزم محمد اشتیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے بڑے حصے کو اپنے اندر ضم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بین الاقوام برادری کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنے اور فلسطین کا ساتھ دے انہوں نے بین الاقوام برادری پر ظہر دیا کہ اسرائیل اگر فلسطین کے علاقوں کے الہاق کے ارادے پر قائم رہتا ہے تو اس پر پابندیاں آئید کی جائیں اور فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جائے مصر کے شمالی صوبہ سینہ کے علاقے الشیخ زواید میں مصری فوج کی بمباری کے نتیجے میں نو مسلح افراد مارے گئے ہیں اس سے پہلے ان مسلح افراد نے مذکور علاقے میں قبر عمر گاؤں میں شہریوں کے گروپ کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کی پاداش میں حملے کا نشانہ بنایا تھا جس میں دو شہری ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے تھے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,43,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاکتیں 23,22,000 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 26,71,111 مریض اب بھی اس پتالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے 44,000 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 19,19,151 مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر سعودی عرب، ترکی، شام، مصر، الجزائر اور امان میں بعض علاقوں میں عید الفطر کی اجتماعات پر پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اور بعض جبوں پر کرفیو کے نفاظ کا اعلان کیا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر تنقید کرتے ہوئے اسے چین کی کٹ پتلی قرار دے دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ امریکی کی جانب سے ادارے کو دیے جانے والے فنڈز کم یا ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ چین کی کٹ پتلی ہے ان کی ساری توجہ چین پر ہے تاکہ اسے اچھا دکھایا جا سکے دوسری طرف عالمی ادارہ صحت و ایچو نے کورونا وائرس کی پیشگی معلومات کی فراہمی میں کوتا ہی کو تسلیم کر کے وبائی مرض سے متعلق اپنے ردعمل کا آزادانہ جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے جبکہ چین کے دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیاں کی عالمی ادارہ صحت پر تنقید کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے سے متعلق اپنی بد انتظامی سے توجہ ہٹانا ہے آج کے نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے